اجیز ذرہ جا کے چھوکے نکل گیا تو عرش سے زیادہ فضیلت والا ہو رہا ہم لوگاں جا کے ہاتھ لگن کرے تو جہالت ہے بدخید کی ہے گناہ عظیم ہے آپ نے دین کو بدنام کر دیا اب ایک بات میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں اب محمدہ بیننرچی ہے آپ مسلمان جو ہے ان کو ایک ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف ان کو مائل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس لئے اسلام کی کوئیلٹیز بتانا چاہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں مسجد کو لکھ جاتے ہیں بولا بھائی مسجد کو لکھ جاتے ہیں عورت کو کیسا لکھ جائیں گے امام صاحب کو اباز اٹھارا کر намиاز پڑھا دا سکر موزن صاحب کو اباز اٹھارا کر کے محمدہ بنرچی کو намиاز پڑھا دے مودی صاحب کو آپ مسلمانوں کے لئے دعوت دینا چاہ رہے ہیں کیا کرتے مودی صاحب کو آپ لے کیا کہ دلی کی شاہی جہاں ہم مسجد میں مودی صاحب میرے پاس اٹھے تو نماز پڑھو اللہ اکبر نماز پڑھاتے اس کو کیا کریں گے آپ آپ بولتے ہیں صاحب آپ آئیے میں آپ کو اجمیر بلاتا ہوں میں آپ کو غریب نماز کی زیارت کراتا ہوں غریب نماز کی دعا آپ کو دلا دیتا ہوں درگاہیں آپ کی پہچان ہیں آپ کے مسلمان ہونے کا تعرف ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں امام صاحب کافر کو آنے نہیں دیتے مدرسے میں مفتی صاحب کافر کو بیٹھنے نہیں دیتے پھر اب کافر کو آپ بلائیں گے کہا ایک ہی تو در ہے اولیاء اللہ کا جہاں جیسے مسلمانوں کو نوازا جاتا ہے وہاں خیروں کو بھی ویسے ہی سرفرات کیا جاتا ہے یہ ایک ہی تو آپ کے اسلام کی آپ کے مسلمانوں کی ایک جو ہے پہچان ہے آپ وہاں پہ ہی آپ جو ہے بول رہے ہیں کہ درگاہ چھرام ہیں تو مسلمان کچھ نکو جاؤ بول رہا ہو لے تو پھر تو ون ہندووں کو کیا دعوت دیں گا دین کی تو خیروں کو کیا دین کی دعوت دیں گا کیا ہوا بیٹے ایسا بیٹ بیٹ میں ہوتے رہتا گیا ایک بار دردو ہے پاک پاڑی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معلہ آلی سیدنا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں دیکھ رہا ہوں جنن آیا کیا اس کے آنگ پہ بلکے نیا 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 جن نیا نہیں ہوتا باز خود جننہ تھے کیا دیکھنا پڑتا ہے تو پھر آپ یہ اتار دیں گے no problem مگر نہیں ہے نہیں ہے میں آتیرے آنگ پہ جن نہیں ہے تو دینشن نکو لے دیوانہ آکے جلسے میں ڈسٹرپ کر رہا جیب پاچی دیوانہ ہے کونسی کی بی جے پی کی پارٹی کا دکھا ہے نہیں ماشاء اللہ عزیب و غریب قوم ہے جلسہ چڑھ رہا بیان چڑھ رہا یہ کیا ہوگا اس کو جینوں نہ آگا کیونکہ ولیوں کا ذکر چاہ رہا نہ تھے کچھ بھی ہو سکتا چلیے نو پرابلم اب دوسری بات سن لی دیا آخری اہم بات اس موضوع پر ولیوں کی شان و عظمت پر کہ دیکھو میرے پیارے بزرگو اور دوستو اولیاء اللہ کی زیارتیں کرنا ان کی مزارات پہ جانا نہ یہ شرک ہے نہ بدات ہے نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے بلکہ خدا کی خسم یہ خلوب کی اصلاح کا مقام ہے یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خرب کو پانے کی جگہ ہے کیونکہ جب اللہ کے ولی دعا کر دیتے ہیں تو مرنے والوں کو بھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے ان کی دعاوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے ان کی دعاوں میں وہ تاثیر ہے اس لئے میرے بھائیوں ولیوں سے ٹینشن نہیں لینا ولیوں سے ٹینشن بولیے ولیوں سے ٹینشن لیے تو نقشمندی صاحب سے جھگڑا نہیں ہے ولی کے خلاف گئے تو بنگل والوں سے جھگڑا نہیں ہے آپ اگر ولیوں سے دشمنی کریں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو کسی جو ہے عام عطمی سے کسی سے جھگڑا نہیں ہے کسی مولانا مفتی صاحب سے جھگڑا نہیں ہے کان کھول کے سن لو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کا خال ہے زبان رسول اللہ کی اس کو حدیث قدسی کہا جاتا پیارے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں من عاد علی ولی کیا فقد آذنتو بلارب جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائے اللہ اس سے جنگ کرنے والا ہے اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے اللہ میں جنگ کروں گا اس کے ساتھ جو میرے ولیوں سے دشمنی کریں گا اب جس کو اللہ سے جنگ کرنا ہے ملت پیرو خلاف ہمارے باپ کا کیا جانے والا ہے تمہاری آخرت برباد ہوں گی تم تحس نحس ہوں گے تم غارت ہوں گے تم تباہ ہوں گے تمہارا نام جو ہے اب دیکھو نا بھی کیا ہورا کئی پٹھے بول دے تو کیونکہ آپ کے جیریے کہا ہے پٹھا بول دے تو no problem سن لو آپ کے جیریے کہا ہے پٹھا بنگالی جرجیس انساری کہاں ہیں سبحان اللہ جیل میں کیا کرا بھرات کار بھرات کار بھرات کار بھرات کار شاہباز بھرات پٹھے ہوں گے نیوز ہے پوری ماشاءاللہ بھرات کار کارا جیل میں چلے گیا رات میں تخریر دن میں ریپ رات میں تخریر دن میں ریپ رات میں تخریر دن میں ریپ اندر کہاں کسو کیای کتے سال کتے سال کے واسطے دس سال کے واسطے پٹھا اندر چلے گا جس دن اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ پولیس والوں کی جو پوریوی آئی انہیں جو ٹریک پینٹ ٹی شٹ پین کے بغیر ٹوپی کے خیدر آباد میں جیسے ہی فوٹو ویرل ہوئی اچھے اچھوں کی زمین پہر کے نیچے سے نکل گئی اوفو کیا جنگ چل رہی بھئی اللہ کی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا جنگ ہے رہے مولا تیری اوفو کیا جنگ چل رہی اللہ کی من آدالی ولیان فقد آذنتہو بالحرب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں اللہ اکبر تو میں اب بیچارہ میرے کو ویڈیو پر ویڈیو بھیجتے جارے ہیں حضرت آپ کے خلاف بولا تھا انہیں آپ کے خلاف بولا تھا اندر گیا اندر گیا پیچھے اور ایک ویڈیو بھیجے ایک لیڈیس بھیجے ایک لیڈیس کی ویڈیو آئی آوڈیو وکیل بول رہا کہ انہیں عورت کا ریپ کرتا تھا اس کو بلایا توبہ توبہ ملا اتتا قدرناک تھا اتتے کامہ دن میں کر کے رات میں اتتے بھیانک چیخہ مارتا تھا پریشان ہوا مہین پھر دوسرے دن جو ہے بیان کے لیے گیا وہاں پہ بچے ویڈیو اور ایک ویڈیو آئی جارجیس کی دیکھو بولے پھر کھول کے دیکھا کہ آئے رہے بھائی بھلے تو اپنے پتھے بھی بھوتے بھیجتے رہے تھے اپنے کو دیکھے تو کیا ہے اس کے اندر جارجیس کی ویڈیو ہے انہیں بڑھ رہا میں وہ عورت سے ملائی چھ نہیں میں اس کو دیکھائی چھ نہیں میں گیا چھ نہیں میں وہ کرائی چھ نہیں میرے سے ہوا چھ نہیں یہ نہیں وہ نہیں میں اور تاج جب میں پڑ گیا کل تک بات سمجھ میں آ رہی تھی ریپ کارا اندر گیا بات سمجھ میں آئی دوسرے دن ویڈیو آئی انہیں بڑھ رہا میں کچھ کرائی چھ نہیں میں کچھ کرائی چھ نہیں پھر میں سونچا اندر گیا کئی کو بات سمجھ رہے آپ بھائی کر لوگاں کر کے باہر ہے تو نہیں کرا تو اندر کئی کو گیا تو جواب ملا یہ ریپ کی مار نہیں ولیوں کی گشناخی کی مار بابا 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 اب یاد کر جیل میں بٹھ کے تو یہ بولا تھا کہ مورتیاں دو خسم کی ہوتی ہے ایک وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے دوسری وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے وہ کھڑیوی مورتی کی مار نہیں یہ لیٹی ہوئی مورتی کی مار ہے بابا بابا نعرے تکبیل نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے رسالت شان اولیاء کرام مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت حضرت احمد نخشب اندیسہ و قبلہ آرے تکبیل اللہ اکبر اگر ریپ کر کے اندر گیا تو یہ خدا کی مار ہے کہ ولیوں کے گستاخ کو اتنا بدترین کام کرا ہے اللہ کرا ہے کہ اس کو جیل میں بھی ڈال دیا یہ خدا کی مار ہے ریپ نہیں کرا پھر بھی اندر گیا یہ ولیوں کی مار ہے یہ ولیوں کی مار ہے ریپ کرا تو خدا کی مار ہے نہیں کر کے اندر گیا تو ولیوں کی مار ہے حق ہے ارے ولیوں کی خلاف گئے تو پٹھے ٹکتے نہیں ہاو جی بھائی نہیں ٹکتے کہاں ہے زاکر نائک مر گیا بولو جی ہے نا انڈیا کا ہے ملیشیا کا ہے انڈیا کا ہے پھر انڈیا میں کئی کو نہیں ہے چھپ گیا نہیں تڑی پار فرار ہے فرار کئی کو فرار ہوا بھائی اس کی لاکھوں کروڑوں کی پروپٹی ہے لاکھوں کے چانے والے ہیں لاکھوں کے فالوورس ہیں لاکھوں پھر تڑی پار کئی کو ہے کیا ہوا میں بھیجا بولو جی میں بھیجا تم بھیجے کوئی سننی بھیجا مودی مودی بھیجا کوئی بیان کر رہا بھنے ختم ہو گیا پورا پوری صلاحیت دفن ہو گئی ختم ہو گیا صاحب پل پل مر رہا پل پل مر رہا کون مر رہا کان کھول کے سننے خدا کی خسم ولیوں کی گستاخی مار رہی ہے تجھے بے شک بے شک اولیاء کی دشمانی نے تجھے زندگی میں ہی عذاب دکھا دیا غارت ہو گیا آج کوئی ملک والا مو لگانے تیار نہیں ہے صاحب تیار نہیں ہے خود ملیشیا کی کنٹری سپیچ دینے کی پرمیشن نہیں دے رہی خود ملیشیا کی کنٹری اپنے پاس لوگوں کو بہر والے رائے جاؤ خاموش بیان آنا کچھ نہیں ہم بولے ولیوں کی مار پڑتی صاحب بڑے بڑوں کو پڑی جی یہ تو چندی پندی لوگا ان کی کیا اوقات ہیں تھارکاریوں کو پڑی ولیوں کی مار ایک اچھی بات سنا دے تم نہیں کرنا ولیوں کی گستاخی جتبی جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نعوذ باللہ دیگر جماعتوں سے متاثر ہیں ان سے میری گزارش ہے مت کرو میرے بھائی ولیوں کی گستاخی مت کرو ولیوں کی مار بڑی خطرناک پڑھ دی ایران میں ایران میں کیا ہوا سنی حضرات کا غلبہ تھا جیسے ہی بنو عباس کی سلطنت ختم ہوئی تو بنو عباس کی سلطنتوں کے ختم ہونے کے بعد بادشاہی نظام کا جو دور چھلا اس دور میں کیا ہوا ایران میں عیسائی لوگوں کا غلبہ ہوا ایران میں عیسائیوں کا تو عیسائی لوگ کیا کرے ایران میں اپنا غلبہ کر کے وہاں پر بزرگوں کے خلاف بولنے لگے بزرگوں کے بولیے خلاف بولنے لگے بزرگوں کے خلاف اور خصوصاً وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہنے والے کچھ لوگ تھے مولا کائنات امام حسن امام حسین کے کچھ اشراق تھے وہاں صحیح الاخیدہ سنی مسلمان تھے وہ لوگ جو ہے عیسائیت کے غلبے کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے دب دبے میں آگئے تھے مکمل تھنڈے پڑ گئے تھے کوئی حرکت نہیں کر سک رہے تھے تو عیسائی بادشاہ تھا وہ پورے مسلمانوں کو دبا دیا کچھل دیا تھا پورا مکمل اب مسلمان پورے مکمل کمزور ہو گئے تو اس دور میں عیسائی کیا کر رہا اپنے عیسائیوں کو مضبوط کرنے کے لئے عیسائی بادشاہ عیسائی کو بلایا بلا کے کھڑا کر کے کیا کر رہا عیسائی عیسائی مذہب کی عظمت شان رتبے بیان کرنے لگا بیان کرتے گیا بیان کرتے گیا کرتے کرتے کیا کر رہا رسول اللہ کے خلاف بولا جیسے ہی خلاف بولا ادھر کونے میں ایک کتہ بندہ ہوا تھا کتہ زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا وہ کتہ جو ہے پکارنا شروع کر رہا بھوگنا شروع کر رہا عیسائی علم کو دیکھ کے تو لوگ بولے انہیں آپ کو دیکھ کے بھوگ رہا آپ کو دیکھ کے بھوگ رہا تو انہیں عیسائی علم اپنے آپ کو لوگوں کو تسلیل نہیں نہیں میں اس کی طرف انگلی بتایا انہیں سمجھ رہا کہ میرے کو کچھ بول رہے بلکہ بھوگ رہا بولا بولکہ پھر کیا کر رہا بیان جاری رکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کر رہا پھر بدماشی کو پھر حضور کے خلاف بولا خلاف بولا تو اللہ نے وہ کتے کو اتنی خوات دی کہ وہ اپنی زنجیروں کو توڑا وہاں سے دوڑتا ہوا بھینگتا ہوا عیسائی علم پہ جھکا جھپک کے زمین پہ لٹا کہ چھیر پال کر کے نعرے جہنم رسید کر دیا اللہ بتایا میرے محبوبوں کا کوئی گستاخ ہو کوئی اگر میرے ماننے والا اگر اس کی مدد نہ کرے اگر اس کے خلاف نہ جائے اس کو نعرے جہنم نہ کرے اس کی ظلیل و تظلیل نہ کرے تو میں کسی اور سے اور تو اور میں کتوں سے بھی اس بدلے کا کام لے لیا کروں گا ولیوں کی گستاخی ہوئی کوئی سنی زاکر نائک کو نہیں روکا مگر اللہ نے چاہا تو مودی سے رکوا لیا اللہ کہہ رہا ہے میں کسی سے بھی کام کروا لیتا ہوں میرے نبی کے گستاخوں جو میرے حسین کے بارے میں کہے میدان کربلا میں غلطی پہ تھے جو میرے حسین کے گستاخوں کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی امیر المومنین کہے ایسے کتوں کا ایسے گستاخوں کا انجام اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیا تاکہ خیامت تک آنے والوں کے لیے یہ لوگ عبرت بن گئے کیا بن گئے بولو اچھا میں اور ایک بات بولتا ہوں لاس پوائنٹ یہ موضوع پہ دیکھئے آج دنیا میں کتے جماعت آئے بھئی دریتر ہیں ہے نہیں ہے اور بولو جی بھائی ہے نا دریتر کے دریتر محنت کر رہے ہیں صاحب کوئی کھٹ کے مار کے محنت کر رہا کوئی پیسے لگا کے محنت کر رہا کوئی چینل بنا کے محنت کر رہا کوئی ڈی وی ڈی امانا کے محنت کر رہا کوئی فیس بک پہ محنت کر رہا کوئی واتس اپ پہ محنت کر رہا انہیں یہاں محنت کر رہا انہیں کتابوں پہ کتاب ہیں مدرسوں کو جا کے دیکھو ایک ایک مدرسے میں چار ہزار بچے تین ہزار بچے دو ہزار بچے پانچ ہزار بچے آٹھ ہزار بچے دس ہزار بچے ایک ایک مدرسے میں لوگے